سب لوگوں کو یہ تو بتائیں نا آپ یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے یا بیس سال پرانی آئی پی پیز کے ساتھ آپ جو ہے وہ دوبارہ کانٹریکٹ اس کو ریویو کریں گے مگر جو موڈ ہیں جو پیسے لے رہے ہیں جو پجلی نہیں دے رہے ہیں جو پیسٹی چارجز میں سارا کچھ کم کام کر رہے ہیں کھربوں روپے لے چکے ہیں ان کا تو آڈٹ کرنا چاہیے یا نہیں سر میں ابھی ان کو نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے جو معاہدے آئی پی پی سے کی ہیں اس میں ہم نے کیا کہا ہے سر وہ اچھا لیکن زیادہ کانٹوورشل کیا سی باتیں کرتے ہیں آپ نہیں آئی پی 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 پیز کے معاہدے کس کس نے کی ہے بات اب مجھے محبت میں آپ تو مجھے روکیں گے تو میں روک بھی جاؤں گا آپ کو بتائیں سب نے کی ہے نا میرے بھائی نے تو ابتدا کی تھی سٹرکچر تو آئی پی پیز کا کپیسٹی پیمنٹ کا میرے بھائی نے خود لکھا تھا سنائچ نے لکھا تھا بیٹھ کے وہاں پہ کہ یہ آئی پی پی کا پہلا معاہدہ ہے اس میں یہ کپیسٹی پیمنٹ ہوگی اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب صرف سرکار آپ سے بجلی خریدے اور آپ جائیں بینک کے پاس پیسے لینے کے لیے تو بینک کہتا ہے کہ اگر سرکار نے آپ سے بجلی نہیں لی تو آپ کیا کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ پھر تو میں پیسے نہیں دے سکوں گا تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو لون نہیں دیں گے آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے کیونکہ اسی فیصد جو ہے وہ لون ہونا چاہیے اس پر اصل میں میں چاہوں گا رانوائی تھوڑی سی میں علی زفر صاحب سے پوچھنا یہ مجھے چونکہ میں اس کو یہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو ہوتا یہ کہ پھر سرکار ان کو ایک کاغذ دیتا ہے کہ اچھا ہم آپ کو بجلی کی قیمت دیں گے آپ سے بجلی بھی لیں گے لیکن اگر ہم نے نہ لی تو ہم آپ کو کپیسٹی پر لیں گے بجلی آپ کم کریں گے کہ نہیں اس پر لمبا ہے جو اصل چیزیں ہیں آپ چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ امپریشن چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ میں کرٹیکل نہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر میں برملہ پریس کانفرنسز کر چکا ہوں جو غلط ہیں جن کا حساب ہونا چاہیے جنہیں ٹھیک ہونا چاہیے جنہیں ٹھیک ہونا ہوگا تو یہ بات بجلی سستی ہوگی کے نہیں ہے بجلی انشاءاللہ سستی ہوگی میں نے ابھی روز میں پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پانچ کمیٹیاں آج بھی ایک ساڑھے تین گھنٹے کی دو گھنٹے کی ہماری مہتی ہوگی ہے انشاءاللہ آہستہ دیکھئے ایک بات آخری بتا دوں اس وقت اس ملک کے اگر آپ کی حکومت اکٹوبر میں اس وقت ملک کے چھاسٹھ فیصد لوگ اس ملک میں چھاسٹھ کہہ رہا ہوں چھاسی فیصد لوگ ایٹی سکس پیشنٹ لوگ جو ہیں ان کو حکومت ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا وہ اسی ریٹ کے اوپر بل دیں گے پچاس ارب روپے ان کے بل کے حکومت اٹھائی گی ان کا ریٹ نہیں آگے بڑھے گا ایٹی سکس پیشنٹ پیپل یعنی سو میں سے چھاسی گھر جو ہیں ان کا بل نہیں بڑھے گا اور اس کے علاوہ دو تین مختلف تجابیز ہیں یہ تو کچھ خبری ہے کہ جو آپ دے رہے یہ تو اچھی خبر ہے یہ خبر ہو چکی ہے سر آپ سے علی زفر صاحب اب آپ ہی وائنڈ اپ کیجئے چونکہ مصدق صاحب نے کہا ہے اب بتا سکتے ہیں مختصرن میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ممکن ہے تو کیا راہ ہے دیکھیں میرے خیال سے بلکل رستہ ہے اور اگر یہ حکومت نے نہ اپنایا تو ریولوشن ہو جائے گی کیونکہ لوگ بل نہیں دے سکتے ہیں اتنا زیادہ بل ہے کہ نہیں ہو سکتا میں دو تین پوائنٹرز ہیں میں بات کرتے مثلا تقریباً آپ 52% جو ہے کمی دے کر سکتے ہیں بلو میں اگر آپ کپیسٹی پیمنٹس جو پنجاب گورنمنٹ ہیں وہ لینا بند کر دے اپنے پروجیکٹس پہ جو حکومتی پروجیکٹس ہیں وہ لینا بند کر دیں کپیسٹی پیمنٹس اگر آپ نئے معایدے جو کیے ہیں میجیٹلی رینیو جو کیے ہیں اگر کیے ہیں ان کو ابھی سسپینڈ کر دیں کوئی بھی ایک بھی جو معایدہ ہے وہ نہیں ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا یہ خبر ہے یہ خبر ہے